بسم اللہ الرحمن الرحیم مگر مسلمان بادشاہ اور خلفہ اکرام اللہ سے ڈرنے والے تھے عوام کا دھیان رکھنے والے تھے اور قصرت سے عبادت کرنے والے تھے دوستو یمین الدولہ ابو القاسم محمود ابن سبکتگین جو سلطان محمود غزنوی کے نام سے مشہور ہوئے ان کا دور نو سو ستر سے ایک ہزار تیس تک ہے ان کا تعلق شہر ترکی قبیلہ غزنوی سے تھا یہ پہلے آزاد حکمران تھے جنہوں نے اپنے نام کے ساتھ سلطان لگایا اور آزاد حکومت قائم کی تھی دوستو یہ پہلا ایسا بادشاہ تھا جس نے برے صغیر پاکوہند جیسی عظیم قوت پر حملہ کیا تھا اس نے سترہ بار سندھ کے مشرقی حصے میں حملہ کیا تھا اور ہر مرتبہ اس کو بہترین فتح حاصل ہوئی دوستو ان کی زندگی میں دو بڑے اہم واقعات ہیں جن میں سے دوسرا واقعہ پہلے سے زیادہ دلچسپ اور سبق آموز ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو بدھ شکن کے نام سے جانا جاتا تھا کیونکہ جب انہوں نے سومنات کو فتح کیا تو وہاں پر ہندووں کے بہت سارے بدھ رکھے ہوئے تھے انہوں نے سب بدھ توڑ دیئے اور آخر میں ایک بہت بڑا بدھ بچا ہوا تھا جس کے بارہ میں سارے ہندو اکٹھے ہو کر ان کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ جناب ہمیں یہ بدھ دے دو اور بدلا میں اس کے وزن کے برابر سونا لے لو سلطان محمود غزنوی ایک لمحہ کے لیے رک گئے وہ بدھ ہندووں کے لیے بہت اہم تھا کیونکہ وہ ہوا میں لٹکا ہوا تھا بغیر کسی سہارے میں ہوا میں کھڑا ہوتا یہ عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے بہت اہم جادو تھا اس بدھ کو انہوں نے مکنہ تیسی طریقے سے ہوا میں لٹکایا ہوا تھا مگر سب عوام کو یہی بتایا کرتے تھے کہ یہ اپنی طاقت اور کرشمہ سے ہوا ہے اس لیے لوگ اس کو سینکڑوں میل دور سے چل کر دیکھنے کے لیے آتے تھے اور اس بدھ کی بہت زیادہ پوجہ کیا کرتے تھے سلطان محمود غزنوی کے ایک سپاہ سالار نے مشورہ دیا کہ جناب اگر آپ بدھ کو بیچ دیں گے تو آپ کو تاریخ میں بدھ فروش لکھا جائے گا اس سے بہتر ہے کہ آپ کا نام بدھ شکن سے جانا جائے سلطان ابھی بھی کشمہ کشمے تھے کہ رات کے وقت خواب دیکھا کہ قیامت والا دن قائم ہو چکا ہے اور ان کو فرشتہ کہہ رہا ہے کہ یہ بدھ فروش ہے ان کو دوزخ میں لائے جائے مگر دوسرا فرشتہ اس میں حائل ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں نہیں یہ تو بدھ شکن ہے انہوں نے سومنات کے سارے بدھ توڑ ڈالے تھے بس اس سے ساری پریشانی حل ہو گئی اور سلطان نے نید سے بیدار ہوتے ہی حکم جاری کر دیا کہ اس بدھ کو پاش پاش کر دیا جائے اور اس کا نام و نشان ختم کر دیا جائے دوستو سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ جب بدھ کو توڑا گیا تو اس میں سے لاکھوں کروڑوں کی مالیت کے سونے اور زیورات اور ہیرے جوہرات نکلے جو ان ہندووں کی ادا کردہ قیمت سے بہت زیادہ تھے سلطان بہت خوش ہوا کہ اس کا نام اب بدھ شکن سے جانا جائے گا اور جس لالج کی وجہ سے وہ بدھ کو بیچنا چاہتے تھے اس سے کہیں بڑھ کر دولت اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی ہے اس بدھ میں ہیرے جوہرات کی وجہ بھی بہت عجیب و غریب ہے جب لوگ دور دراز سے سفر کر کے اس بدھ کو دیکھنے کے لیے آتے تو ان ہندو پجاریوں نے یہ مشہور کر رکھا تھا کہ اس بدھ کو جو بھی کھلایا جاتا ہے وہ اس کے پیٹ میں جو بھی جوہرات ڈالے جاتے ہیں وہ فوراں بھگوان کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور بھگوان ایسے شخص کی یقینی مدد کرتا ہے اس لیے لوگ اپنے سازو سامان اور قیمتی چیزیں اس کے موں میں ڈالتے تھے اور خوش ہوتے تھے ان پجاریوں نے بدھ کو پیچھے سے ایک راستہ بنا رکھا تھا جہاں سے وہ بوقت ضرورت سونے اور قیمتی چیزوں کو نکال لیا کرتے تھے مگر ابھی بھی اس کے اندر اتنا کچھ موجود تھا بہر صورت دوستو یہ تو ایک وجہ تھی کہ کیوں سلطان محمود غزنوی کو بدھ شکن کہا جاتا تھا مگر اس کے بعد والا واقعہ اس سے بھی دلچسپ اور عجیب ہے آپ لوگوں کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ اس وقت کے بادشاہ بھی اللہ کے کتنے مقرب ہوتے تھے سلطان محمود غزنوی کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچا عشق تھا بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ سلطان روزانہ رات کو ساٹھ ہزار مرتبہ درود شریف پڑھا کرتے تھے یہ بھی ایک وجہ تھی کہ اللہ نے آپ کو اتنی بہادری اور دلیری عطا کی آپ کا روب ہندوستان پر اتنا بیٹھ چکا تھا کہ آپ کے لشکر کے گھوڑوں کی ٹاپ سے ہندوستان کے پجاری اور بدکدے لرز اٹھتے تھے سلطان محمود غزنوی کی زندگی میں ایک عجیب و غریب پریشانی تھی بلکہ تین ایسے سوال تھے جو اس کی زندگی میں اکثر اس کو پریشان کیا کرتے تھے پہلی پریشانی یہ تھی کہ لوگوں نے ان کے بارہ میں مشہور کر رکھا تھا کہ یہ وہ اپنے والد سبکتگین کی سگی اولاد نہیں بلکہ لے پالک تھے اور اولاد کے نام سے مشہور ہو گئے یہ بات اتنی پھیل گئی تھی کہ سبکتگین چاہتے تھے کہ میری اپنی تسلی کے لیے اللہ تعالی مجھے کوئی بات بتا دیں دوسری پریشانی ان کو یہ بھی تھی کہ علمہ کو انبیاء کا جو وارث کہا گیا ہے اس میں ایک شبہ ہے کہ انبیاء کا وارث تو کسی بادشاہ کو دلیر سپاہی کو یا مالدار شخص کو ہونا چاہیے تھا ضرور اس حدیث میں کوئی اور مانی مطلوب ہوگا اس بات کا جواب بھی ان کو کوئی نہ دے سکا تھا ایک تیسرا سوال جو ان دونوں میں سے زیادہ اہم تھا وہ یہ تھا کہ میں نے اتنی محنت کی اور دین کی سرفرازی کے لیے اتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں کیا مجھے جنت ملے گی یا نہیں یہ تین سوال ان کو ہر وقت پریشان کیے رکھتے تھے وہ سوچتے تھے کہ کسی طرح مجھے ان کے جواب مل جائیں دوستو آپ کو تو معلوم ہوگا کہ جو شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی اس محبت کو قائم رکھتے ہیں اور اس کی وجہ سے سب مسائل کو حل فرما دیتے ہیں بس سلطان کے ساتھ بھی ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سفر سے واپس تشریف لا رہے تھے کہ ایک جگہ عجیب و غریب منظر دیکھا کہ رات کا وقت ہے اور ایک غریب بیچارہ طالب علم کتاب اٹھا کر گلی میں پھل رہا ہے کباب والے کی دوکان کے پاس دیا جل رہا ہے یہ طالب علم بار بار اپنی کتاب لے کر دیئے کے پاس پہنچ جاتا تھا روشنی میں کچھ نہ کچھ پڑتا پھر ذرا سا دور ہو جاتا کیونکہ اس طالب علم کو ڈر تھا کہیں کباب والا شخص یہ اعتراض نہ کر دے کہ جب تم نے کچھ لینا ہی نہیں ہے تو پھر یہاں کیوں بار بار آتے ہو سلطان وہیں پر رک گیا اور یہ معاملہ دیکھنے لگا اس کو طالب علم پر رحم آیا کہ یہ طالب علم کتنی مشکت اور ریاضت میں علم کا فریضہ سر انجام دے رہا ہے سلطان نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ جو ہمارے پاس روشن مشل ہے وہ اس طالب علم کو دے دو ہم اندھیرے میں ہی گھر پہنچ جائیں گے مگر اس طالب علم کا اکرام کرنا بہت ضروری ہے رات کے آخری پہر جب گھر پہنچے تو بستر پر لیٹ گئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا یہ ایسا جامع اور کمال کا جملہ تھا کہ کئی سالوں کی پریشانی اس سے حل ہو گئی اور سلطان کو تینوں سوالوں کے جواب مل گئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی نصیب ہو گئی نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا اے سبکتگین کے بیٹے تیرے جنت میں جانے کے لیے اتنا کافی ہے کہ تُو نے انبیاء کے ایک وارث کا چراغ جلا دیا تھا سبحان اللہ ایک ہی جملہ میں سب سوالوں کے جواب دے دیئے تھے تو دوستو سچی محبت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ضرور صلح عطا فرماتے ہیں اور اس کو زیارت بھی نصیب ہوتی ہے جو شخص کسرت سے درود شریف پڑتا ہے اس کی سب پریشانیاں ایک دم سے حل ہو جاتی ہیں اس واقعہ کو خوب سے خوب لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمیں درویش ٹی وی کی تمام ٹیم کو اپنی دعاوں میں خاص طور پر یاد رکھیے گا مجھے دیجئے اجازت سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور دلچسپ ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لئے خدا حافظ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگبان ہو